بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو ایاء کا نستعین ایدن السراؤت المستقیم سراؤت اللذینا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دارلین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احل لقدتا مل لسانی افقہ قولی افقہ دو امری لاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بندے ماشاءاللہ دیر بیٹھے ہو سادات بھی زیادہ ہو عزادار بھی پرانے ہو چون میری مجال نہیں ہے آداب سکھا ماں لیکن صلوات باوازِ بلاند پڑھو چاہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم حمد آلی تو اڑے لہجے جہ جہے بھی تھکاوٹ ہے باوازِ بلاند صلوات بانیاں اندر اس کے جورکت واسطے انہاں دے مرہومین دی مغفرت واسطے سلوہ یہ کہا میں کل یہ آواز خور جو بھی عزادارہ نے مظلوم کرولا زیارت اربعین تے تشریف لیں گے انہاں سارا دی بخیر و خریت اپنے اپنے وطن واسطے سلوہ جنہیں تشریف فرماو تو انہیں اپنے تو انہیں لگ دے تو انہیں چھوڑ گئے خاک نشین ہو گئے کبراج سامگین تنائی دے گھراج راندے پین اندھارے گھراج وقت گزریندے پین پیغمبر دا فرمان ہر جمرات اپنے گھر دے دروازے دے سوالی باناندے اپنے رشدہ نارا کلوں خیرات مگدین کوئی ہے جنہ دوں رکعت نماز دا سواب دے وے کوئی صدقے دا سواب کوئی ہوئے آجر اس غفور دے غفار کلوں گناہ دی بکیہ لے ہو نیر سارے باد نصیب خالی ونویندے لیکن کوشش کی تھی گا جڑا امام حسین دی مجلسی چاوے اس دا کوئی مرڑ والا جمرات دے دروازے تو خالی نہ ونلے لہٰذا اس وجنہ سے جنانیا روحان دے سکون واسطے سلوہ آدھی براہ قجد خدا جانشین مصطفیٰ وارس کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام نے ظہور دیتا عجیل واسطے سلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدل اللہ اللہ ذی ہوا اقرب بالایہ من حضل الورید اللہ حمدل سلم اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 عزیبی نہیں سمجھائیں اللہ اکبر اتھاوی سفار اللہ دا نبی دنیا تو ٹرائے روایہ دا اختلافی سات ربیول اول کلمہ پڑھنا لے مقار گھنائے ہو میں دارین پر بہنے ہو میں دارین پر بہنے ہو میں مصر دیں میں نہ پڑھا بہنے میں ماں سبتے مسائے پڑھنا جیوے ایچ تھی ربیول اللہ اللہ ساتھ آئی جہرانہ دروانہ کلمہ پڑھنا لے بلدی ہو عبادے شولے چائون دے آئیں چھلتا ہی لے دے آئے نہ ہکنا ہی لے دے یا علی باہرہ کہتی جرہ تھا یہاں سارے ان پتا جو نبی سپر دی نصیحت کر گیا ہے مرنہ خیبر دے بھگوڑے ہاں دی کے مجال اُٹھا جاں گئے علی یلی دا تو پھنکڑ کے لارا دیئے یا علی مصنون جو میں بہنیا جو میڑے باپے دن کلمہ پھنکڑ دینا پھنکڑ کے لارے جلے دروا دیتے آئیے ہولے ہولے آنیے اُٹھا نہ مول اُٹھا نبی کھڑ دا زارہ سمجھا ہے ہاک بڑھ دائیاں مڑا نہ سمجھ بڑھ دیا میں سادا دواز سے بڑھ دا پیا مومنیر بھی دعا مگ لے سو سادا تاریدانی دواز پڑھ دا پیا جنکڑ کے آنیر زہرہ علی نبائر بھی جو برنا گھار جلا دیل ساں گھار جلا وڑھ دنام آئے بابے دنائے جنچانیے بیٹا کھار نہ جلا وے اندر میڈی آدھیاں بے دیا اللہ اکبر رو بیٹ کر کے ہائے کر کے رو میں آکھیں آج دو مسائب ایک رہے دو مسائب آج دے پڑھ دا پیا ہی کلدہ ہی کلد اللہ گھر آئے سادا تکا بی بی دے لفظ ند مکے دروازے دے پھا دے چھوزے گھار جل اتنے بوکوے دی ساڈے ہاتھ دے زخم نہ ہو دے جلدو یا دروازہ کن پیچھے دیواری کلمہ بڑھ نہ لے پیر دی تھوکر ماری دروازہ بطول دے پہلوں دے آئے مافی نے لے لوہے دیاں بے خاندار آدے پاسٹ رگیاں اگر مار کے آنی امی احمد جل دیا میری آبس لیاں ٹھوٹ گئیاں مرحبا مرحبا رولو وسیلہ بی بی نمکو امی احمد جلدی آئے کل نمس ہے جلدی آئے میری آبس لیاں اگلے لفظ پڑھا صحیح تو لفظ سمجھا ہے میرے مزور کو میری بیر میرے بیرہ میرے بچنے لفظ سمجھا ہے جوانو توانے باس لکشہ پڑھے نا پیچھا دیواری تھا جن پھویا دروازہ دروازہ بیانت حسین تھی زخمی با روایہ تا دیئے لوگ لید گھر آئے سمجھ رہیا میں گزر دے کی دور آئے جلے گزر دے آئے پردود میں اچھے ہو دے آئے آدھی آئی آیا کرو مینا موسیم مانا اللہ اکبر جی موسیم میں آگ سکنا جو کال دی دیوار جناب موسیم دی شہادت دی دیوار مینا موسیم مرکے آتا گیر گر ہوں کمبل کی تھی بنگا آئے تایا کلمہ بڑھنا لے بطو تروازہ چلے آئی پردہ دار آئی نبی دن ہی آئی جلے نجاز کلمہ پڑھنا لے علی نورسیاں پوے دیر اگر مار گیا دیئے امی ایمن دروازہ چاہا مینا علی حق اللہ ہے کلہ کہے تھا کوئی ہوئے شنے آئے آکھے لہے بڑھنا ضرورا جلے امی احمد فضا ہوا آتایا چلنا ہویا زہرہ اجیے علی نے کولہ یہ مسلمان علی نورسیاں پوے دیا ہے زہرہ علی نے حق پکڑا ہے میم بردی قصہ میں ایک کلمہ پڑھنا لے اپنے غلام قروفہ دنوا دے لہرہ دا ہاتھ چھڑا اے اس قبیدے نہ دیانا چاہیا ہے اتنا مانا ہے جسا اللہ کا نبی وہ سے لینا لہرہ دیا اگلیاں دروٹ گئیا زمین تے چھاڑ بھئی ہے آدھی آئی میں نالا میں نبی دی دیا آخری گھر میں سوڑ لو نہ پڑھ سا فدائے لے کر راج کے رو لائے لے کر جملے تا سن لائے او جوانوں جلے لگ گئے تاویانا چھڑ بھئی ہے لہرہ اے تو کال دیوستہ نہیں کیتا آج لوگنا موسی ریسانت دے علم چائی و دیر نہ یادہ اے نبی دی تو ہی نہیں جناتہ تے نبی وہ سے لیتا آج تصوی پڑھتے کابل کوئی نہیں لہرہ غشت جا گئے پچھ دیئے فضا میرا علی گھن گئے فضا دیئے دربار گھن گئے لہرہ آنپا سے دیتا تو پھول گئے نابے داما منچایا سبا موندے تے پائیے سار خدموں پڑھنا لے تے درت گئیے شاڑ مار گیا دیئے لوگوں میں تو نے نبی دی دیا میدہ علی حقل لائے دشمن تہ نر لائے اگر علی دشمن کول رہ گیا شاک تو پہلے میڈی زینب یدی موغیس بطول دربار گھن گئے لوگ دربار گھن گھن گئے اس میں لیا دیئے میرا اللہ آمان میڈی سیاء علم اللہ زیند علم ایہ من کالے بین کالے بون اللہ مند قبل منہ بحق زہرا اللہ مغفر لے امواتنا میرا مالک آل محمد دواستی ساڑی حاضری قبول فرما ساڑی اندوائی مستجاہ فرما میرا مالک رحمد علی انخہ دے ہنجو قبول فرما میرا اللہ تمام مرہومین دی مغفرت فرما حاضرین دے لوائکین دی مغفرت فرما مرہوم نظر عباس ٹائیور دی مغفرت فرما میرا اللہ تو قریم ہے اس امام برگاہ دے بزرگان متولیان معاولین اوکھے زمانے سے یہ پاک جہیں دی بنیاد رکھ کے انبین اللہ انہ دیاں کپنا تے رہتا تنا ظروف جنہیں ہونتا ہی تاؤں ان کریں دے پہن مستجو امام برگاہ نال میرا اللہ انہ دے لوائکین دی مغفرت فرما جنہیں سفر زیارت گئے اور ان سفر بے خطر فرما میرا اللہ ہر مومن مرد دل اچ دعا سوچی بیٹھے تو دل دی تختی تلکی ہوئی تحرین پڑھ لینے میرا اللہ مرد و مستورات دی یا دلی دوائیں قبول فرما کریم اللہ صنعہ پس اتفاق دی دولتنا المال مال فرما امام عادل علیہ السلام دے ظہور نال تعجیل فرما قبولیت دے دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم دو لفظ آدان انہ خوش نصیبہ واسطے جنہیں حسین بادشاہ دے زوار ہیں ہر عبادت دی فضیلت بیان کرنا لازم ہونا کیونکہ فضیلت بیان کرنا عبادت دا شوق ودد ہے جنہیں عبادت دا شوق ودد ہے تے مومن عبادت علی پاس سے ٹر دے تے اللہ نو بڑا چندہ لگ دے میں آدھا اللہ دے ملائکہ سلام کریں دیں انہاں ظاہرین تھے جنہیں نجف تو ٹر دیں تے کربلا تے بہن دیں عزاداران دے پیران دے اٹ دیو دور زوار دے مدھے تے بادشاہ دے تاج تو گھٹ کوئی نہیں بادشاہ دے تاج نو زیوال ہے حسین دے عزادار دی نیکی نو زیوال کوئی نہیں جنہیں ٹر دے عزادار دے پیرانہ لڑ دی دور او دور جسو لے پون دی مومن دے سارج او اللہ گوائے ماشاء اللہ دی بادشاہ دے تاج دودلا ویسن عزادار دی پہشانی دے نور زائے جنہ کربلا دے زوار ہوئے معصوم فرمید دے نوس دے گناہ ماف ہو گئے دے جنہ زیارت دے ویدے ان قدم با قدم حاج دے عمر دے سواب ملدائیں جی یہ روایہ سنیے نا جو ستر حاج دے برابر ستر عمرہ دے برابر اگر معرفت حسین رکھن والا ہوئے واجبات دا خیال رکھن والا ہوئے حرام تو پریز کرن والا ہوئے پہلا قدم پکی شاہ مردان تو چین دے تے حاج عمر دے سواب لکھین دے آخری قدم جلے حرم حسین اچھ رکھین دے تب پھر بھی حاج عمر دے سواب ہے پھر جلے ویدے تا گناہ گار ہون دے جلے واپس مر دے تا گناہ تو پاک ہون دے جلے ویدے تا جہانمی ہون دے جلے حسین نو مل کے واپس آن دے تا جنتی ہون دے جلے حسین دی زواری کر لے اس کے جنت واجب ہے پرشان کیوں بیٹے ہو اللہ تو انبیلہ ویسی کوشش تا کرو دعا تا منگو جلے حسین دی زواری کر لے دے اس کے جنت واجب ہے حکم ہے جلے زوار واپس آوے ہون دے ہتھاں تے بوسا دی ہو کیوں اس دے ہتھ حسین دے روزے نرمز ہوئے اس کو لو دعا منگو کیوں دعا منگائیے فرمین دے ہم جو توجہ گناہ دی زندگی اچھ موجود بیٹھے ہو کربلا جو اپنے گناہ ماف کرا آیا ہے جس نے گناہ تھوڑے ہوئے لوں دی دعا جلدی قبول ہونی ہے پھر تبرکات تھیوے نمہ علاقے دی سوگات پسٹے پہ کھجورا دی بیمار نہ کی تھی کار جلے کربلا دا زوار واپس آوے اس کو لو منگی دا خاک شفا منگی کار خاک شفا کربلا دا بہترین توفہ پھر حکم کربلا دا بوسا لے کے اکھاں دے رکھے کر جو کربلا دا بوسا خاک شفا دا بوسا ہی میں ہے جویں کربلا دا بوسا ہے پھر ایک پیغام بھی دیتی بن جا جنہ زوار آو گناہ تب بخشی گئے جنت بھی مل گئی لیکن زواری کرنی سوکی ہے زواری بچامنی آوکی ہے ہاتھ چم زوار دے لیکن وہ زوار نہیں جڑا تفتان بادر تھے اس طرح داڑی تھے ماری بیٹھے اس نے کی فیدہ مل سی حسین دی زواری دا جڑا حسین دے آکے چہرے تھے چار وال میں ہی رکھ سکنا وہ بارویں امام دا استقبال کے کرے سی میرا ذہن دے لیکن بارویں امام تیارز کرنا لیکن وہ موضوع بڑا طویلہ میں اس واسطے جناب دا وقت بچائے جو میرے تم بھی دھیر عبادت گزار ماتمی میرے مولا دے وہ انتظار چہرے میں انہاں دا حق بھی نہ کھاوا اس واسطے میں دو گلنا فضیلت نیا تاکہ پاک سینڈ دے مسائب تو با میں پاک امام دے مسائب دی طرف آسگا درمیان دے دو گلنا فضیلت نیا زباری دا مطلب ہے نہیں جو پچھلے معاف تے اگو پھر آغاز زباری دا مطلب ہے جو ہون تیری اکھ بھی زبار ہے اکھ چو بے ہی ہی مقاچہ ہون تیرے کن بھی زبار ہے اوہ آوازہ نہ سن جنہی آل محمد جنہی نہیں لگ دیا ہون تیری زبان بھی زبار ہے اوہ زبان جو اوہ گفتگو نہ کر جس نوہ سنکے آل محمد دا دل رنج ہوئے تیری ہاتھ بھی زبارا ظلم تو باز رکھ جڑا سجدہ کربلہ تے حسین ڈتہا اوہ سجدے لوں زندہ رکھ حسین بھی خاک شفاہ تے سجدہ دتہا تُو بھی خاک شفاہ تے سجدہ دے دنیا پھار دے عبادت گزارا اوہ سمجھا جو تیرے مفتیان دے دا بھی اللہ دی عبادت نہیں جو پیغمبر نواد بھی دیائی خاک شفاہ جو آئے اے حسین ڈے سجدے دا تسلسل ہے خاک شفاہ تے سجدہ حسین ڈے سجدے دا تسلسل ہے جتا ہی خاک شفاہ تے سجدہ جاری راسی اوہ تے مومن دا ایمان سلامت راسی سجدے دی محافظ ہے کربلا ہر امام کربلا نرنے امام حسین تو بعد جتنے بھی امام آئے سارے کربلا دے زوارے نہیں گلد وزر کرنا سارے کربلا دے زوارے اج بھی دو مقامات ہیں جتے امام زمانہ مل دے یومِ عرفہ میدانِ عرفات جتے ملنے وی سفر اربعین تے زمانے دا امام کرملا ہوں میں اے اوہ امام جنوبابی دی شہادت دے بعد پرچایا کہنا اللہ اکبر باروہ امام میں بڑا نکھا جے جملہ کھن لگا امام سجاد رو پرچاوڑا لیا پھوپیاں ہاں پھوپیاں کا ہی سجادت ربابے دے وٹے اروان ہے جلے ایتنا باروہ امام بابے دا جنازہ پڑھا بیٹھے دا پردہ غیبے جوڑ گیا اللہ اکبر کہ ڈیمار فتح لے لوگ بیٹھے ہو غیب دے پردہ جنور گیا آج تک تیری امام نوم پرچایا کہہ رہی اللہ اکبر جلے پنج سال دے عمرہ شیطیم ہو گیا آج اپنے شہیدوں منہ لے ہر امام نروند ہے جتنا باروہ امام کربلا نروند ہے اتنا کشین نرونی نروند ہے کربلا یاد کرکیا دے ڈانا حسین لوگ بانی نروند ہے میں خون رونا دشمن دی سازش ہے امام زمانہ نو قتل کر دیتا جائے لیکن اللہ دے عمر نو کوئی نہیں روک سکتا تیرے یاروہ امام دی قیدہ سبب بھی ہے یا جو تیرے باروہ امام دنیا تے نہ آوے لیکن خدا دے عمر عمر ہوندے تیرے امام دی زندگی تھوڑی ایک قید زیادہ آئی کل اٹھاوی سال دی عمر آو تیرے حسن حسکری مولا دی پھر پتہ میں افسانے کناہ نہیں پڑے کتنی عمر او جوانو اٹھاوی سال دا گپرو جوان خلیل جوان زہر اج مار مکایا جو ست ربی اور اول دی نماز اٹھی جنی پڑی اللہ اٹھاوی تو میں بسکر لکھا ست ربی اور اول دی نماز اٹھی جنی پڑی پچھلی رات دی نماز میں کبھی نہ پڑ سکتا بسترت لیٹے لیٹے اشارہ کر کے آدھے اللہ قبول کر میں زہر مار مکایا گل سمجھا کے ویسا اترے میرے نزیق شاید اے گل عام ہوئے میں بڑی لطیف مشکل جی گل کرنے لگا جو بے کے نماز پڑھنا آل محمد نزیق کے عام گل نہیں تاجب ہے جلے شام دے زندان جملہ سمجھی تروں میں علی دی دی بے کے تحجد پڑی نہ سید سجاد تاجب کر کے آدھے نماز بہکے پہ پڑھ دیو اس ویلے رو کے آدھے سجاد میں سفرہ مار مکایا اگلا لفظ سمجھی اور توڑے زخمی آئی حسین دی اممہ اور ترٹیوں یا پسریان مپر دی قسم مسلط زہرہ ایک آت دیوار نال دو جہ ترٹیوں یا پسریان نے پڑھ دیا یوٹھی کے نماز ہونہ اندازہ کرو زہر کے ڈس آخت آئی یا دی واجب نماز دیار و امام بے کے پڑھ دا زہر حسن مجتبانو بھی ملی زہر حسن عسکری نو بھی ملی بکیہ نے لفظ سمجھے آئے حسن مجتبانو جنہی زہر ملی ہے وہ چند گھنٹاں تیدا امام دے جگر کبید گئے چند گھنٹاں تیدا لیکن جنہی حسن عسکری نو ملی ہے اے ملی ہے یکم ربی الحوال آٹھ دیوارہ دویچ اتنا کمزور ہو گیا جو آخری نماز بستر تھے لیٹ کے بڑھی حسن بسم اللہ کرو باوی سال دا امام آئی تو بابا دنیا پہ دورا سا او دے کج عرصے بعد مقتدہ ظالم قین کرا چھوڑا ہاں امام حسن عسکری دو وین کرنے بابا میرا نلیہ دا میں پجاہ منٹہ دا مجلس مقامنی ہے میرے ماتمی بیرا میرے عزیز میں ان کو پیارے لگ دیں دے میں ان چنگل لگ دیں امام حسین دا گلی گلی پرسہ دیں دیں لوگ انڈسیں دیں جو ظالم کونے پہ مظلوم کونے اے جنازہ موڑے انڈے چاہ کے میں تا اتھا پر چھوڑے ساں اے جنازہ چاہ کے لوگ انڈس ایسا لوگو ساڑے زمان دا امام آج یتیم ہو امامِ عزقریب آبِ نرلے قید آئی پہلی قید اللہ گوائے ستتری پوڑیاں زمینے چھو بجڑا پوڑا ہے کتنا ستتری پوڑیاں اگہ سرنگے وقت چھوڑیاں اور زمینے چھو اتنا آدھا جلے پیوتے پوڑر قید آئین اوہ پوڑر پیوتا چھوڑا نہیں دیکھ سگدہ اوہ میں دارین قربان کر رہا اتنا آدھارا نیا دونہ ہی میں قید آئین جی میں سجادتے باکر قید آئین لے کر فارکے جو سجاد نال پوڑیاں قید آئین اوہ امام علی نقید نال حسن عسکری قید آئین بسم اللہ کر رہا اللہ اکبر دوچہ لفظ پڑھنا دوچہ قید کھرن آئین مؤتس کمین آئی جڑا دروگ آئی اس دانا تحریر آئی ایک کمینہ سو بہت دائی عسکری عمام لو تازیاں نے مرے دا اتنے تازیاں نے ماریا جو کمبر چو خون جاری ہو دائی شاہ میں لے تازیاں نے مرے دائی امام آدھائی ہیا کر میری کانڈ نئی سا دی تو میں بسم اللہ کر رہا مؤتس کمینے شکنجے دیویت قید کی جائیں شکنجہ چھوٹا جیا پنڈ رہا ہوتا ہے اوہ کہنے لے کا لکھ توپ ہوتا ہے آتا جکڑیاں ہو دیئر پہرات بیڑیاں ہو دیئر اُنا دے اندر میں خانیاں جڑیاں سینٹ لکیاں ہو دیئر اوہ تحریر ظلم کریا ایدی بیویا کیا آیا کارمین شریف نظر دے آدھے تو جھڑ دیئے آدھے جھڑ دیتا کوئی نہ جلے نماز تبیلہ ہو دے انشارے نار نماز بڑھ دے میں کوئی دلگ دے جو کہ شریف گھر دے آخری دو جملے تاریر دی بیوی قریب آئی ہے آدھئے کہدی تے دنا کیا ہے امام آدھائی میں دنا حسنے آدھئے میں دا سنام حسن مجھ تباہ تے دے کل حر ملی آئی امام آدھے حسن نجھ آر دیئے آدھئے میں دا دو جائے امام آہ اس میں نے فرمے دے میں دنے ایک میں دے نیاروہ امام آہ انترک کے آدھئے تیڑی یہ حالت کیوں بڑھائی رہے سیادہ دے چرمے جو نانے دا دید سے نہیں ہے اس عورت کو شکید یہ رہائی ملی یہ کم ربیول اول غار ملی اپنی شہادت تو بندنہ نوار پہلے امام اپنے غلام ابلہ دیانوں کو جھ خات دے کے مدائن بھیجائے فرمائے اپنے دیان جلے تے ملنے میں نے گھروں میں نیوان بلندوں لیے اور سمجھیں تیرے زمانے دے امام ظہر مل گئیے اب اپنے دیان آدھے جلے میں مدائن بجھ لگا میں پوچھے آکا اور تسو تنوے سو مینا امام کونے فرمائے جنہ خات دے جواب دے تیرا امامے اور جیڑا مینا چناتا پڑھا تیرا امامے اب اپنے دیان آدھے جلے میں واپس بلنا اسکری دوینا پردے داروں دے میں پیاندیاں میں پاک لگ گئے امام دیار میں چراغ بوچھ گئے آدھے میں دروازی تھی آیاں میں سونا چوان ملے جنہ دی پہنچ ساتھیوں مرائی آدھے میں سلام کی تے میں نا دے خات دے جواب دے اے پہلی نشانی ڈوجی نشانی جلے جنہ دا پڑھا مڑواستے جا پھر آئے اس ویلے اس بچے دامنی چاہتھ پائے آدھے جا چا میں نے باپے نو بیوارے سمجھائی رچاٹ میں آ پڑھے نا میں آدھا باروہ کا جنہ دلیا میں گل گراؤں میں آدھا آتا امام زمانا اور تے جنہ دا بھی آپ پڑھائے یاں مٹھے پھلا اے پھرا مہت من demand میں تو موسیقی